مفتی شویب اللہ خان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے افیشل چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں میں آپ کو سبسکرہ بیانات کے لیے مفتی شویب اللہ کا افیشل چینل کو سبسکر ًا آسMar اللہ immature مخر filed وقت قاوار چینل کو سبسکر افیieux کریں اور چینل کو اس Baching sometimes ف wyglends وقت isso یوزی کبس و movements کریں گور جا hiç میاتھ بچینلu اسم من ل segurança protected افیشلś 두�ี้ باب ہے اس آدمی کے لیے جو کوئی بات سنتا ہے لیکن اسے سمجھ میں نہیں آتی تو وہ پھر دوبارہ مراجعات کرتا ہے یہاں تک کہ اس کو سمجھ جاتا ہے امام بخاری آپ لوگوں کے لیے باب قائم کر رہے ہیں کہ کوئی بات سننے کے بات سمجھ میں نہ آئے تو اساتیزہ سے رجوع کرنا چاہیے یہاں تک کہ سمجھ لینا چاہیے اگر بات سمجھ میں نہ آئی اور چھوڑ دیا تو وہ تو چھوٹی جائے گی اور کبھی وہ حل نہیں ہوگی اس کے وجہ سمجھ میں نہ آنے پر اساتیزہ سے رجوع کرنا چاہیے اپنے معلم اور مدرس سے پوچھنا چاہیے اور سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے ایک بار میں سمجھ میں نہ آئے تو بار بار پوچھنا چاہیے یہاں تک کہ سمجھ کے چھوڑنا چاہیے سمجھ میں نہیں آئی بات فراجہ ہو تو اس نے اپنے استاد سے مراجعات کی رجوع کیا پوچھا حتی یارفہ یہاں تک کہ اس کو سمجھ لیا معلم ہوا کہ سمجھنے تک بات چھوڑنا نہیں چاہیے بہت سارے طلبہ بات سمجھ میں نہ آنے پر یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں بڑے کے لیے بھی یہی اصول ہے چھوٹے کے لیے بھی یہی اصول ہے حتیٰ کہ علماء مشایخ ان کے لیے بھی یہی ہے کہ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو اپنے بڑوں سے پوچھ لیں بلکہ بعض وقت تو ایسا بھی ہوا کہ اکابرین و سلف سالحین اپنے چھوٹوں سے بھی مراجعات کرنے لگے تاکہ بات سمجھ میں آجائے دالوں دیوبن میں ایک استاد تھے ان کا حال یہ تھا یہ تھے حضرت علامہ ابراہیم بلیاوی رحمت اللہ علیہ آپ نے نام سنا ہوگا مفتی سعید عمد صاحب پالنپوری کے بھی استاد ہیں اور ہمارے شیخ و مرشد حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب کے بھی استاد ہیں علامہ ابراہیم بلیاوی جامع المعقول والمنقول ان کا لقب ہے علوم معقولہ علوم منقولہ کے ماہر تھے اور دونوں کے جامعے تھے ان کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کوئی مقام حلہ ہوتا تو بازو درزگاہ میں کوئی اور استاد پڑا رہے ہوتے وہ ان کے شاگرد بھی ہوتے تب بھی وہاں پہنچ جاتے تھے اور طلبہ سے کہتے کہ بھائی بیٹھو ابھی آ رہا ہوں کتاب اٹھا کے لے کر جاتے اور وہاں بھی طلبہ ہوتے ان طلبہ کے سامنے ان استاد سے پوچھتے کہ یہ دیکھئے یہ عبارت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے یہ کیا مطلب ہے اس کا ایسا پوچھتے اور پھر وہاں سے اٹھ کر آ کر یہاں طلبہ سے کہتے کہ میں ابھی فلام جو ہے استاد کے پاس میں گیا تھا اور ان سے یہ عبارت تھل کر کے آیا ہوں انہوں نے اس کا یہ مطلب بیان کیا ہے یہ کہہ کر طلبہ کے سامنے پیش کرتے تھے دارلوم دیوبن میں حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب بہت بڑے مفتی گزرے ہیں اور دارلوم دیوبن کے مستقل مفتی سب سے پہلے وہی مقرر کیے گئے تھے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک رات وہ اپنے بیڈ پر آئے بستر پر آئے اور لیٹ گئے عشاء کے بعد کا وقت تھا ذہن میں ویسے ہی کچھ سوچ بچار کا سلسلہ جاری تھا تو ان کے ذہن کے اندر ایک سوال آ گیا سوال یہ آیا کہ قرآن ایک پاک کے اندر تو آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَا آدمی کو وہی ملتا ہے جس کی وہ محنت کرتا ہے سعی کرتا ہے کوشش کرتا ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آدمی جو محنت اور کوشش کرتا ہے اسی کا عجل سواب یا غلط کرتا ہے تو اسی کا گناہ اس کے اوپر آتا ہے کسی اور آدمی نے کچھ نیکی کی ہو تو دوسرے آدمی کو نہیں مل سکتا لیکن احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ سواب کا فائدہ ہوتا ہے ایک آدمی عمل کرنے کے بعد اس کا سواب دوسرے کو پہنچا دے عیسیٰ علیہ سواب عیسیٰ علیہ سواب عیسیٰ علیہ سواب اپنی عبادت کا سواب دوسرے کو پہنچا دے تو پہنچ جاتا ہے نماز پڑھ کے آپ سواب پہنچائے صدقہ کر کے سواب پہنچائے دعا کر کے اس کا سواب پہنچائے ہے تو اب دیکھو ایک آدمی عمل کر رہا ہے لیکن اس کا سواب دوسرے کو مل رہا ہے تو قرآن کہتا ہے لَيْسَ لِلْحِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَا اور احادیث سے پتا چلتا ہے کہ دوسرے کو عجر و سواب ایک آدمی کا ملتا ہے ان کے ذہن میں آیا ہے تو دو الگ الگ سی باتیں ہیں دونوں میں تعارض معلوم ہو رہا ہے پھر ایک دم گھبرا گئے اور سوچنے لگے کہ اگر اسی حالت میں میری موت آ گئی تو نعوذ باللہ قرآن و حدیث میں شک رکھتے ہوئے موت آ جائے گی اور قرآن و حدیث میں شک تو کفر ہے تو گیا موت کفر پر آ جائے گی گھبرائے اور پھر اسی وقت تو وہاں سے چل پڑے کہ اس سوال کا حل حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی سے کرے گے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی ان کے شیخ اور مرشد بھی تھے تو دالوں سے چلے دیوبن سے اور اس زمانے میں بسوں اصوں کا سلسلہ شروع بھی نہیں ہوا تھا اور اتنی رات میں تو کوئی سواری ملتی بھی نہیں تھی چلتے ہوئے سفرک شروع کر دیا چلتے رہے چلتے رہے یہاں تک کے تین بجے تقریباً جو تحجد کا وقت ہے اور اس وقت حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ تحجد کے لیے اٹھ کر وضو فرما رہے تھے اس وقت میں یہ گنگوہ پہنچے دیکھا تو حضرت وضو کر رہے ہیں سلام کیا حضرت نے پوچھا کون تو کہا کہ عزیز الرحمان دیوبن سے آیا ہوں حضرت نے کہا بھئی اتی صبح صبح کیا بات ہے تو انہوں نے کہا حضرت رات میں لیٹا تھا ذہن کے اندر کچھ سوارات گش کرنے لگے اور اسی کے اندر مجھے ایک شباہ اور اشکال پیش آ گیا کہ قرآن کہتا ہے لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَا اور احادث سے بتا چلتا ہے کہ ایک آدمی عمل کر کے دوسرے کو سواب پہنچا سکتا ہے یہ دو باتوں میں تعارض معلوم ہوا مجھے ڈر اور گھبراہٹ ہوئی کہ اسی حالت میں موت آگئی تو کیا ہوگا اسی آپ کی خدمت میں چلا آیا ہوں کہ اس کا حل آپ سے سن کر واپس ہو جاؤں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی پہنچی ہوئی شخصیت تھی اللہ نے بڑا گہرا علمتہ فرمایا تھا اسی لئے ان کو سید تائفہ کہتے ہیں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نے وضو کرتے کرتے ہی کہا کہ بھئی دونوں میں کیا اس میں کیا اشکال کی بات ہے قرآن کی آیت ایمان کے بارے میں ہے احادیث آمل کے بارے میں ہے فلا تعارض حضرت نے اتنے جملے میں پورا جواب دے دیا اور بیٹھے بیٹھے وضو کرتے کرتے ہی جواب دے دیا کہ آیت تو ایمان کے بارے میں ہے کیا مطلب آیت یہ کہہ رہی ہے کہ ایک کا ایمان دوسرے کے کام نہیں آتا لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَا مثلاً باپ ایماندار ہے بیٹا ایمان والا نہیں تو اب باپ اپنا ایمان بیٹے کو دے دے یا اس کو کام آ جائے یہ ناممکن ہے بیٹا ایمان والا ہے باپ ایمان والا نہیں تو بیٹا اپنا ایمان باپ کو پہنچائے یہ ناممکن ہے اللہ نے قرآن میں اسی کو کہا لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَا اور احادیث میں جو آیا ہے وہ عامل کے بارے میں ہے ایک کا عامل دوسرے کو فائدہ مند ہو سکتا ہے دعا کرنے کا فائدہ دوسرے کو ہوتا ہے نماز کا فائدہ دوسرے کو ہوتا ہے ذکر کا فائدہ دوسرے کو ہوتا ہے صدقے کا فائدہ دوسرے کو ہوتا ہے تو حضرت نے ایک سطر کے اندر اس کا جواب دے دیا کہ آیت ایمان کے بارے میں ہے احادیث آمال کے بارے میں ہے فَلَا تَعَرُزْ حضرت مولانا عزیز الرحمن صاحب نے فرمایا کہ حضرت الحمدللہ سمجھ میں آگیا سارا اشکال ختم ہو گیا واپس ہی کی اجازت چاہتا ہوں کہاں کہ ابھی آئے ابھی واپس تو کہاں ہاں سوہ سبق پڑانا ہے سبق پڑانا ہے پھر وہاں سے نکلے اور پھر یہاں سبق کے وقت پہنچ گئے تو بھائی بتانا یہ ہے کہ اپنے جو ہے کوئی اشکال پیش آ جائے کوئی سوال پیش آ جائے علمی کوئی نکتہ ہو سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو اس کو حل کر لینے کی کوشش ہونی چاہیے اس کے لئے امام بخاری نے باپ قائم کیا اور خاص طور پر طالب علموں کے لئے تو یہ انتہائی ضروری ہے یسے کہ ان کا علم کچھا ہوتا ہے تو ان کے علم کو پکا کرنے کی سبیل ہی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو محتاج سمجھ کر بار بار مراجعت کرتے رہیں اس کے بعد ایک حدیث ہے اس میں جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مر بھی ہے ابن عبی ملائکہ کہتے ہیں کہ انہ آئیشہ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت لا تسمعو شیئن لا تعریفہو الا راجعت فیہی حتی تعریفہو ابن عبی ملائکہ حضرت عائشہ صدیقہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ حضرت عائشہ کا معمولیتا کانت لا تسمعو شیئن وہ نہیں سنتی تھی کوئی ایسی چیز لا تعریفہو جس کو وہ سمجھ نہیں پاتی تھی الا راجعت فیہی مگر وہ اس میں مراجعت کرتی تھی حتی تعریفہو یہاں تک کہ سمجھ لیتی تھی حضرت عائشہ کا یہ انداز تھا یہ عادت تھی جب بھی کوئی چیز وہ سنتی اور ان کو سمجھ میں نہ آتی تو مراجعت کرتی پوچھتی سوال کرتی اور جب تک سمجھ نہیں لیتی تھی اس وقت تک چھوکتی نہیں تھی یہ حضرت عائشہ کا معمول اس کے بعد ان کا ایک قصہ بیان کرتے ہیں وَأَنَّ النَّبِيَ سَلَّمَا قَالُ ایک بار اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مَنْ حُوْسِبَا اُسْزِبَا جس آدمی کا بھی حساب لیا گیا وہ عزام میں گرفتار ہو گیا مَنْ حُوْسِبَا جس آدمی کا بھی حساب لیا گیا اُسْزِبَا وہ عزام میں گرفتار ہو گیا یہ اللہ کے نبی نے فرمایا یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ کسی کا حساب لینے پہ آ جائے تو پھر وہ بچنے والا نہیں ضرور بزرور عزام میں گرفتار ہو جائے گا اسی ہے کہ اللہ حساب لینے والے ہو اور بندہ اللہ کے سامنے اس کا جواب دے ظاہر بات ہے اللہ کے سوال کا کوئی جواب دے یہ ناممکن بات ہے اسی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کا بھی حساب لیا گیا وہ ضرور بزرور گرفتار عذاب کر دیا جائے گا لیکن حضرت عائشہ کوئی بات سمجھ میں لیائی سمجھ میں نہ آنے کی وجہے تھی کہ ان کے نزدیک قرآن کی ایک آیت ایسی تھی جو بظاہر اس سے تکرانے والی تھی اسے کہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَلْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا جس آدمی کا نامِ عمل دہنے ہاتھ میں دیا جائے گا فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا تو ان قریب اس کا حساب بہت آسان انداز سے لے لیا جائے گا حضرت عائشہ کی سمجھ میں یہ آیا کہ قرآن کی آیت تو یہ کہہ رہی ہے کہ بعض لوگوں کے حساب تو بڑا آسان ہوگا اور اللہ کے نبی کہتے ہیں جس کا بھی حساب لیا گیا وہ عظام میں گرفتار ہو گیا تو پھر یہ آسان جو حساب ہے وہ کیا ہے آسان حساب کا مطلب تو یہی ہے نا کہ اللہ اس کا حساب بہت آسانی کے ساتھ میں لے کر اس کو آگے بڑھا دیں گے جنت میں بھیج دیں گے لیکن اللہ کے نبی کہتے ہیں جس کا بھی حساب ہوا وہ جہنم میں گیا دونوں میں بظاہر تارو مارو ہو رہے ہیں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی کی اس حدیث کو سننے کے بعد آپ کے سامنے یہ بات پیش کی حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں نے عرض کیا کیا رسول اللہ کہ اللہ یا نہیں کہتے ہیں جس کا نام عمل دہنے ہاتھ میں دیا جائے گا اس کا آسان حساب لیا جائے گا جب وہ آسان حساب لیں گے تو جنت میں جائے گا ہی تو معلوم ہوا کہ کچھ لوگوں کا حساب ہوگا لیکن وہ جنت میں جائیں گے کچھ لوگوں کا حساب ہوگا وہ جہنم میں جائیں گے اور آپ یہ کہہ رہے منحو سیوہ جس کا بھی حساب ہوا وہ جہنم میں گیا تو دونوں میں تاروس ہو گیا یہ پیش کیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قالت حضرت عائشہ کہتی ہے فقالا اللہ کے نبی نے جواب کے اندر فرمایا انما ذالک الارض ولیکن من نوقش الحسابہ یہلکو آپ نے اپنے قول کی تشریح کی قرآن کی بھی تشریح کی اور کہا انما ذالک الارض قرآن جو کہتا ہے فَسَوْفَيُحَاسَوْ حِسَابَ يَسِيرًا کہ با لوگوں کا حساب بہت آسان انداز پہ لے لیا جائے گا انما ذالک الارض یہ حساب کیا ہے بس اللہ کے سامنے پیشی ہے عرض کے معنی پیشی بس اللہ کے سامنے سے ان کو گزار دیا جائے گا وَعِی چلو وہ چل جائے گا وَلَكِنْ مَنْ نُوْقِشَ الْحِسَابَ لیکن جس کے حساب میں مناقشہ کر لیا اللہ نے اچھا بھائی بتاؤ کیا ہے تمہارا نماز کیا ہے تمہاری ذرا تمہاری زکاة کا جو ہے حساب کتاب دو کھانے پینے کا حساب کتاب دو تمہاری زبان سے جو بکتے تھے بولتے تھے ذرا اس کا حساب کتاب دو آنکھوں کو کیا استعمال کیا ذرا حساب و کتاب دو دل کا کیا استعمال کیا اس کا ذرا حساب دو اگر اللہ نے یہ سوال کر لیا اور مناقشہ کر لیا یحلی کو وہ تو ہلاک ہو گیا عزام میں گرفتار ہو گیا تو دونوں باتیں اپنی جگہ پر صحیح ہو گئی قرآن جو کہتا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ جس کا نام عمل دہنے ہاتھ میں دیا جائے گا یحاس ابو حساب یسیرہ اس کا حساب بڑا آسان ہوگا وہ کیا حاصل حساب عرض پیشی بس چلو بھئی چلو 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 اللہ نے پوچھا کچھ نہیں کیوں کیا کدھر کچھ نہیں چلو یہ ہے عرض لیکن اگر پوچھ لے نوقشہ مناقشہ کر لے کیا اور کیوں کہ سوال پر فرما لے تو پھر وہ تو ہلاک ہو جائے گا اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کے اندر جو آیا ہے حسابِ اسیر اس کا معنی ہے صرف اللہ کے سامنے پیشی ہو جانا جس پر اللہ سوال کچھ نہ کرے صرف سامنے سے گزار دیں اور وہ آگے بڑھ جائے لیکن سوال اگر ہو جائے تو پھر بچنے کی کوئی امید نہیں ہے یہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی تفسیر اس آیت کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کچھ اور سمجھ لیا تھا انہوں نے سمجھا تھا حسابِ اسیر کا مطلب یہ ہے کہ حساب تو لیا جائے گا لیکن زیادہ چانچ پڑتا نہیں ہوگی اس کو انہوں نے حسابِ اسیر سمجھا لیکن اللہ کے رسول نے اس کے جواب میں اس کی تفسیر میں فرما دیا نہیں یہ مطلب نہیں ہے یہ مطلب ہے کہ صرف سامنے سے گزار دیا جائے گا اور جو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں منحو سیوہ جس کا حساب لیا گیا وہاں مطلب ہے مناقشہ پوچھتاچ کیا ہے کیسا ہے بتاؤ اس کا کیا سوا اس کا کیا جواب اس کا کیا جواب اگر یہ سوال اللہ کی طرف سے ہو گیا تو پھر کوئی آدمی بچنے والا نہیں ہے یہ ہو گئی تفسیر اس سے بتانا چاہتے ہیں امام بخاری کہ دیکھو طالب علمانہ مزاج یہ ہوتا ہے کہ جو بات سمجھ میں نہیں آتی وہ پوچھتا ہے کہیں تعارض معلوم ہوتا ہے تو اس کا حل کرتا ہے کوئی آیت کوئی حدیث سمجھ میں نہیں آتی تو اس کا حل چاہتا ہے اس کے معانی کی تحقیق کرتا ہے اور اس کے اشاروں اور کھنائوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے یہ ہوتا ہے طالب علمانہ مزاج لہٰذا جو بھی طالب علم طالب علم کی زندگی گزارتا ہے اس کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو رجوع کرنا اور پوچھنا اور یہاں تک کہ سمجھ لینے کی کوشش کرنا چاہیے جی موسیقی موسیقی